اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسرین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیت بک پہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیما حیدر تقریب بارہ سے زائد بلکہ دنیا بھر کے طاقتور ترین ممالک سے زیادہ طاقتور ہے سیما حیدر غیر قرونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی غیر قرونی طور پر وہ تمام کام کیے جو کہ بھارت کے قانون اور بھارتی اقدار کی قلاف ورزی کرتے ہیں اس کے باوجود نہ صرف وہ زمانت پر ہے بلکہ اس کو آج تک بے دخل نہیں کیا گیا دوسری طرف زینب عباس جو کہ آئی سی سی کے ایونٹ میں شرکت کے لیے لیگلی یعنی کہ کانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی اور اس کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا بھارت سے اس کو بے دخل کیا گیا یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں رکھیں گے اور آپ سے ایک بار پھر بھی گزارش کریں گے کہ اگر اب تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل یا فیت بک پیچ لائز یا سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا تاکہ انہیں والی ویڈیوز آپ تک بروقت مہنے سکیں ہم بات کریں گے سیما حیدر کے والے سے سب سے پہلے کہ سیما حیدر کے ایشو کو نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان یا دیگر کئی ایسے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کے جذبات کو اس نے مجروع کیا جن خواتین کو بہنوں بچوں کو اور فیملیز کے ساتھ رہنے والے ایسے لوگ ہیں ایسے گھرانے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ایک عورت نے ایک ایسا گھٹیا اور ایک انتہائی ایک ایسا جو ہے وہ فیل کیا ہے ایسا ایک کام کیا ہے اگدام اٹھایا جس سے فیملی سسٹم اور ایک عورت کی جو جذبات ہیں عورت کی جو عزت عبر ہوئے اس کو داغدہ کر دیا ہے یعنی کہ ایک عورت اٹھتی ہے چار بچوں کی ماں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے جی مجھے اپنے میاں سے پیار نہیں ملا محبت نہیں ملی اور وہ دوسرے دیست پہنچ جاتی ہے ایک دوسرے مرد کا پیار حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ناٹک ہے تماشا ہے ڈراما ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تمام قانون وہ تمام اخلاقیات تمام وہ اقدار توڑتی ہے جو کہ مسلم ہندو یا دیگر مذہب کے بلکل برقلاف ہیں پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے پاکستان میں بھی اس کے خلاف سیمہ حیدر کے ایکٹ کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے ہندوستان میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے اور تمام لوگ آواز بلند کرتے ہیں کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے کیونکہ اس نے اخلاقیات کو توڑا ہے اس نے جذبات کو توڑا ہے اس نے تمام ان لوگ کے جذبات مجرور کیا ہے جو فیملی سسٹم کے ساتھ ایک عزت آبرو کے ساتھ خواتین کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان تمام لوگ کے اس نے جذبات مجرور کیا ہے لیکن یہ سارے احتجاز کے باوجود سب جگہ شور مچانے کے باوجود ہر سطح پر آواز بلند کرنے کے باوجود بھارتی حکومت کی آج تک کان پر جون ہی رونگی یعنی کہ بھارت آج تک سیمہ حیدر کو بے دخل کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا جو اطلاعات ہیں جو ہم نے مصدقہ اطلاعات وہاں سے حاصل کی ہیں یہ بھارت فیل وقت سیمہ حیدر کو ڈیپورٹ کرنے یا ملک سے بے دخل کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا وہ دندراتی پھر رہی ہے وہ ویڈیوز بناتی ہے وہ لوگ کے خلاف بات کرتی ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتی ہے وہ تمام ان لوگ کے خلاف بات کرتی ہے جو ایک فیملی سسٹم کے ساتھ ایک سالہ سال سے ایک عرصے سے چلتے ہوا رہے ہیں کیونکہ بھارت اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے درمیان ایک بورڈر کا فرق ہے تمام لوگ کے ایک جیسے اقدار ہیں لیکن اس کے باوجود آوازیں جب اٹھتی ہیں تو ان آوازوں پر کوئی کان نہیں دھرتا اور آج تک وہ سسٹم کیا وہ چیخیں وہ رونا وہ گرکڑانا نہ گولا مہدر کا کام آ رہا ہے نہ وکیلوں کا کام آ رہا ہے اس کے خلاف آج تک کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھا جا رہا ہے دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئی سی سی کا ایمیٹ ہو رہا ہے وائلڈ کپ کی طاقتور ترین وہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن کا کرکٹ میں بڑا نام ہے یہ ایمیٹ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اس ایمیٹ میں دنیا بھر کے وہ تمام بہترین مہیت بہترین جو ہے وہ ایک مہارت رکھنے والی ٹیمیں ہیں جن کا ایک اچھا ملک اور ایک اچھا پس منظر ہے لیکن اس ایمیٹ کی مزمانی اس بار بھارت کے خاتے میں تھی اور بھارت نے وہ تمام دھجیاں ہو رہی ہیں اس ایمیٹ کی جس طرح جو ہے وہ کہیں بھی مثال نہیں ملتی یعنی کہ اگر پاکستان سے اگر چیز ریپورٹ ہو تو یقینی طور پر یہ کہیں گے جی آپس میں ان کی دشمنیاں ہیں تو شاید اسی وائے سے یہ جیلیسی فیل کرتے ہو اس طرح کی چیزوں کو ریپورٹ کر رہے ہیں دنیا کا تمام میڈیا اس بات کو چیک چیک کر بولا ہے کہ گراؤنڈ صاف نہیں ہیں کموں اور پرندوں کی بیٹھیں پڑی ہوئی ہیں کرسیاں صاف نہیں ہیں ایمیٹ میں شرکت کرنے کے لیے شائعقین یہ کرکٹ نہیں آ رہے ہیں لوگوں کے جو ہے وہ یعنی کہ جو پورے طریقے سے ایک منیج کیا جاتا ہے پورا انسامی معاملات اور انسامی عمور بلکل صفر رہے گئے ہیں یعنی کہ تمام جو دعوے تھے وہ دھرے کے درے رہے گئے ہیں اس کے باوجود ٹیمیں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف پلے گراؤنڈ میں کرکٹ کھل رہی ہیں سونے میں سوہا گیا جب شریلیہ کا کپتان جب پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے بیلی چلی آتی ہے یعنی کہ اس کو ٹار سلائٹ کے ساتھ وہ ایمیٹ کو اور اس اپنی باتشیت کو مکمل کرتا ہے یعنی کہ اس طرح کے ناکسترین انتصامات ہیں اور چاہے اسٹیڈیم کے اندر ہوں یا اسٹیڈیم کے باہر ہوں دیکن اسی دوران دیکھا جاتا ہے کہ آئی سی سی کی پریزیڈنٹ ٹرکر ہیں اور زینب باباز جن کا تعلق باکستان سے وہ آئی سی سی کی ساتھ اٹائج ہیں مختلف ایونٹس میں وہ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ان کے خراب بھارت سے آوازیں اٹھا شروع ہوئی جو ہم نے تفصیلات حاصل کی ہیں زینب کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مکمل طور پر لیکن جب کمنٹری جاری تھی اس دوران جو کمنٹریٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی زینب باباز کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا آئی سی سی کا ایک اور شرمناک سٹنڈ ہے وہ سیاست کو کرکٹ کے ساتھ ملانے میں جو ہے وہ بی سی سی آئی کا یعنی کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کرکٹ میں ایک شرمناک ان کا جو ہے سیاست کو جڑنے کا ایک پہلو ہے اور آئی سی سی جو ہے وہ ڈمی بننا بند کرے ٹورنمنٹ کی ذمہ داری نہ دے کیونکہ زینب باباز کے معاملے پر نہ صرف جو انٹرنیشنل کمنٹریٹر ہیں جو کمنٹری کر رہے ہیں وہ کمنٹری باکس میں بیٹھ کے میچ کے دوران جو اس طرح کے ریمارکس پاس کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی آگ بغول ہے ان کو بھی شدید گھسا ہے کہ بھارت کے اندر ایک آئی سی سی ایونٹ میں شریک وہ پاکستان کی نمائنگی نہیں بلکہ آئی سی سی کی نمائنگی کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی اور ان کے جو مبعینا طور پر بے بنیاد ٹوئٹس اور ان کے خیالات جو کہ آٹھ سال قرآن ہیں ان کے بنیاد بنا کر ان کے خلاف جو کاروائی کی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو مجبوراً بتایا گیا ہے کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو مجبوراً وہاں سے بے دخل کیا گیا ہے اس وقت وہ بتایا گیا ہے کہ دبائی میں اور بھارت وہ مجبوراً چھوڑنے پر مجبور ہی ہیں حالانکہ وہ آئی سی سی کے ایمٹ میں شرکت کے لیے وہاں پہنچی تھی اور اس کے بعد جو تفصیلات حاصل ہوئی ہیں اس کی کچھ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ہے یعنی آئی سی سی انہوں نے بھی زینب باز کے بھارت چھوڑنے کے معاملے پر اس کی تصدیقی ہے اور آئی سی سی تجمعان کے مطابق زینب باز بھارت سے ساتھی وجہات کی بناء پر جو ہے وہ گئی ہیں اور انہیں ڈیپورٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا ڈیپورٹ کرنے کی جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں دوسری طرح جو زینب بھارت کے قریبی ذرائے ہیں وہ کہتے ہیں جی زینب بھارت بھارت سے دوبائی پہنچ گئی ہیں اور ان کے قریبی ذرائے کا یہ بھی بتانا تھا کہ زینب پر بھارت میں بہت ساعدہ دباؤ بڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں اپنے حفاظی انصامات کے یا اقدامات کے طور پر بھارت چھوڑ دیا اور زینب ایک برادکاسٹر اور فیملی کے مشورے پر انہوں نے یہ اقدامات اٹھا ہے کیونکہ ان کے جو شریک برادکاسٹرز ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہاں سے آپ کچھ چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر کچھ میڈیا ریپورٹس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ زینب بھارت کو بھارت نے جو وہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور واضح رہے جو اس طرح کی ایونٹس ہیں اس میں شامل زینب بھارت کے خلاف بھارت میں بے بنیاد پرپیویڈنڈا مہم چلائی گئی اور بھارتی وکیل نے اعظام آئد کیا کہ زینب بھارت نے ہندو مذہب اور بھارت کے خلاف سوشل میڈیا پر پیغامات لکھے بھارتی وکیل نے سوشل میڈیا پر تفسروں کو جو زینب بھارت ہیں ان سے منصوب کرتے ہوئے ان کا تفسرہ قرار دیا یعنی کہ ان کے کمنٹس کو قرار دیا اور کہا کہ ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے یعنی کہ زینب بھارت کے خلاف انہوں نے پرچہ درج کرنے کیلئے بھی آواز اٹھائی اور یہ بھی چیز سامنے یہ کہ وکیل نے کہا کہ زینب بھارت کے خلاف سائبر کرائم پولیس کو بھی درخواست دی اور جس میں انہوں نے کہا کہ زینب بھارت کے مبینہ تفسرے کے خلاف ان کے خلاف بھارت میں فی آر کٹی جائے اس قسم کی جب ان کے اوپر دباؤ بڑھا تو کچھ اقلاعات یہ ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ اب بھارت چھوڑ جائیں کچھ اقلاعات ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کیا گیا کچھ اقلاعات یہ ہیں کہ اس خجے کے پیشے نظر کہ ان کے خلاف کوئی زیادہ گھرانا جرم کر سکتا ہے بھارت جس کو ایک مزمانی دی گئی آئی سی سی کی ایونٹ کی مزمانی دی گئی اور کمنٹیٹر آر وہاں بیٹھ کر اس بات کا علل اعلان بھارتی گراؤنڈ کے اندر وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آئی سی سی کو دمی جو ہے وہ ایک جو ایونٹ ایونٹ ایرگنائزر ہے وہ بننا بند کرے بلکہ بی سی سی آئی کو اس طرح کے دوبارہ ایونٹ کی مزمانی نہ دے کیونکہ وہ سیاست کو کرکٹ سے جوٹ رہے ہیں حالانکہ سیاست آپ کو پتا ہے الگ ایک معاملہ ہے کرکٹ ایک الگ معاملہ ہے اور ہم جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ سیما حیدر جو کہ دس بارہ بڑے ممالک اسٹریلیا ہے انگلینڈ ہے ساؤت افریقہ ہے اس کے بعد افغانستان سری لنکا اور دیگر اور بھی جو ممالک اس ایونٹ میں شریک ہو رہے ہیں ان کو وہ یعنی کہ سیما حیدر کے معاملے پر ان کو گھاز نہیں ڈالی جاری اور اس سارے بڑے ایونٹ کی جو میزمانی میں شامل تھی کمنٹری ٹیم میں شامل تھی براڈکاسٹرز ٹیم میں شامل تھی زینب اباز اس کو محض سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر بے دخل کر دیا گیا جس نے کانون ٹوڑا وہ آج بھی بھارات میں دندراتی بھی رہی ہے بلکہ کئی لاکھوں کرونوں ہندو اور مسلمانوں کے جذبات کو مضروع کر رہی ہے یہ انتہائی اہم اپڈیٹس ہی جو کہ آپ کے سامنے رکھی اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ